ہائے دوستوں ہاں جم ایک ایسے ٹوپک کے بارے میں دسکس کریں گے وہ ہے تین پیسس کھوالٹیز آف ایکزسٹینس تمس رجس اینڈ ساتھوک تین قسم کے انرجی ہوتے ہیں اماری بوڈی میں ایک ہے تمس اگر آپ کا انرجی تمس ہے تو آپ کو کلا پیل ہوتا ہے اور آپ کا انرجی کس لیول پر چلتا ہے تو آپ بہت نیگیٹیف سوچتے ہو دوسروں کے بارے میں اور اپنے بارے میں اور آپ بہت لیزی ہوتے ہو بورنگ ہوتے ہو اور بہت گیلٹ پیل کرتے ہو یعنی آپ کو نیند بہت پسندے اور آپ بہت گیری نیند میں ہوتے ہو اگر آپ کا یہ انرجی پاور لیول ہے تو آپ سمجھو کہ آپ تمس ہو رجس قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں رجس کا اگر آپ کا انرجی ہے تو آپ رجس ہے تو آپ کے بوڑی میں انرجی لیول کیا ہوتے ہیں آپ ہر کام کرنا چاہتی ہو آپ بہت جلدی میں ہوتے ہیں اور آپ کو گصہ اگزائیٹی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ سمجھو کہ آپ رجس میں ہو ساتھوک ساتھوک کا جو انرجی ہے وہ بہت کم ہے بہت کم لوگ ساتھوک انرجی میں ہیں کیونکہ یہ اگر کوئی انسان ساتھوک انرجی میں ہوتا ہے تو وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا اس کا دماغ اس کا بوڑی بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت انرجیٹک لیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ساتھوک میں ہانا ہے اب ہم بات کریں گے تین ایسے قسم کے کھانے کے بارے میں جو ہم کھا رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں انہیں نہیں کھنا ہے اب ہم بات کریں گے تین قسم کے پوڑ کے بارے میں ایک ایک پوزٹیف پرانک پوڑ mean it has a sudden pranic energy the system you consume second number پہ ہاتھ آئے negative pranic پوڑ it takes energy to the system zero pranic پوڑ mean it brings lethargy ہم ہم بات کریں گے کہ یہ کھانا کون کون سے ہیں جو پوزٹیف کھانا کیا ہے negative کھانا کیا ہے اور zero pranic پوڑ کیا ہے ہم ہم بات کریں گے negative pranic پوڑ کے بارے میں garlic onion chili kopi اور tea یہ سب چیزیں negative pranic پوڑ ہیں اگر ہم انہیں کھائیں گے تو یہ ہماری بوڑی میں جا کر کچھ نہیں دیتے یہ بوڑی میں بیماریاں پیدا کرتی ہیں اور لیتی ہیں دوسرے نمبر پہ ہاتھ آئے positive pranic پوڑ ash guard honey coconut grains sprouts fruits vegetables یہ سب چیزیں positive pranic پوڑ ہیں اگر ہم انہیں کھائیں گے تو یہ ہماری بوڑی میں جا کر energy دیتے ہیں اور energy پیدا کرتے ہیں zero franic پوڑ tomato and potato یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے اگر ہم انہیں کھائیں گے تو یہ ہماری میدہ میں بہت سے بیماریاں پیدا کرتے ہیں اور ہماری gut tick نہیں رہتا اگر آپ اپنے immunity system کو strong کرنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں چیز آپ کو اپنے ڈائیٹ میں avoid کرنے ہوں گے اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں کانا ہے کیا کہ ہم ساتھوک energy میں ہائیں جو امارا system ہے وہ اچھے دریقے سے کام کر امارا اگر آپ ساتھوک میں ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی problem ہو یا پھر digestive issues یا پھر estres یا پھر جو بھی ہو وہ ٹیک ہوتا ہے اگر آپ سوشم نام ہی ہوتے ہو تو آپ کیسے آسکتے ہو ساتھوک میں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کا energy پھل رہے پہلے آپ کو اپنا ڈائیٹ چینج کرنا ہوگا آپ کو اپنا mind چینج کرنا ہوگا آپ کو اپنا emotions feeling thoughts یہ سب چیزیں چینج کرنے ہوں گے تب آپ پھلتی ہو سکتے ہو تو آپ کو پہلے اپنا ڈائیٹ چینج کرنا ہوگا یعنی ڈائیٹ میں وہ سب چیزیں نکال ہوں گے جو آپ کی بوڈی کے لیے نہیں بنے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں نہیں کار نہیں ڈائیٹ آپ کیا لے سکتے ہو جو بھی ڈائیٹ آپ لے رہے ہو جیسا کہ ہمارے بوڈی کا 70% water ہے تو ہمیں ایسا کانا کانا ہے جس میں 70% water ہو اور 30% solid اور یہ سب چیزیں ہو یہ ڈائیٹ ہمارا ہو گئے پھر ہم چلتے ہیں ہمارے mind کی طرف اگر ہمارا mind stress ہوتا ہے یا پھر ہم کسی اور کے بارے میں یا پھر اپنے بارے میں یا پھر بہت tension لیتے اٹھتے ہیں تو ہمیں میڈیٹیشن کرنا ہوگا جو بھی thought آ رہے ہمیں اسے دیکھ نہ ہوگا اور دیکھ نہ ہوگا کہ کیا چاہ رہے اسے observe کرنا ہوگا اور پیل کرنا ہوگا 5 یا 10 یا 20 منٹ کا آپ میڈیٹیشن صبح کے وقت ضرور کریں کیونکہ یہ آپ کے mind کا اسٹریس قتم کرتا آپ اپنے بریت کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہو پرانا یام کی ترو آپ اپنے بریت کو ٹھیک کر سکتے ہو آپ کا جو بریت ہے وہ پرانا یام کی ترو ٹھیک ہو سکتا ہے صبح کی وقت یا شام کے وقت آپ گارڈن میں جا کر پرانا یام کر کے آپ کا بریت بہت ٹھیک ہو سکتا ہے تو آپ اپنے منٹل بوڑی کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہو آپ پاسٹنگ کے ترو اپنے بوڑی کو ٹھیک کر سکتے ہو سوڑا گھنٹے پاسٹنگ بہت ضروری ہے ضرور یہ کر جب آپ رات میں سونے کے لئے جاتے ملائے آپ کو ان سب چیزوں جو قدرت نے آپ دیئے ہیں آپ کے پاس گھر یا پھر جو بھی چیزیں ان کا شکریہ ادھا کرنا ہے جس نے آپ کو ان سب نعمت بکشی ہیں تو آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کا جو من ہے وہ بہت شانت رہتا ہے اور آپ یہ کبھی پیل نہیں کرتے کہ میرے پاس یہ نہیں یہ وہ نہیں جو بھی آپ کو ملے گا وہ اس سے آپ شکریہ دا کریں گے اور آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہو تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پہلے ساتھ وقت میں ہوتا ہے اس لئے وہ اتنا پیارہ دیکھتا ہے اتنا کیوٹ دیکھتا ہے اس لئے تو ہمیں ساتھ وقت میں آنا ہے اگر ہم ایک بچے کی طرح کوش رہنا چاہتے ہیں اپنے زندگی کو پل ہنجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس انرجی میں ہونا ہے اس کے لئے آپ کو بہت سارے پریکٹس کرنے ہوگے اور بہت سے چیزنگ کرنے ہوں گے اگر آپ لوگوں کے لئے ہیلپ پل رہا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر